آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیو نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیڈینیو نیوز میں آپ تمام کا خیر مغدم ہے آئیے دیکھتے ہیں خوامی خبریں سب سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المؤمن خسوق وقیالہ کفر بخار شریف مؤمن کو گالی دینا بنا ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے نیشنل حیرال اخبال سے منسلک منی لانٹنگ کی تحقیقات میں انفوسمنٹ ڈیرکٹریٹ کے ذریعے کانگریس لیڈر راہول گاندی سے نو گھنٹے سے زیادہ پوچھ گوچ کی گئی ہے اور انہیں منگل کو دوبارہ پیش ہونے کے لیے بلیا گیا کیونکہ ان کی پارٹی نے ملک بھر میں احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ مرکز راہول کو نشانہ بنا رہی ہے ایجنسیوں کا غلط استعمال کر کے اپوزیشن کو ستایا جا رہا ہے راہول گاندی پوچھ گوچ کے لیے پہلے بار مرکزی تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے پیش ہوئے پیر کو صبح گیارہ بچ کر دس منٹ پر ایڈی کے دفتر وہ پہنچے ان کے ساتھ بہن پرینگا گاندی وارڈا سمد لیڈروں کی ایک بڑی تیدہ تھی اور مسلح اہلکار یا سی ایر پی اف نے ان کا ساتھ دیا انہیں دوپہر میں اسی منٹ کا وقفہ دیا گیا تھا اور وہ رات دس بجے تک ایڈی کے دفتر میں تھے دہلی اور ریاستی دارالحکومتوں میں کانگریس کے سینکڑوں کارکون سڑکوں پر نکل آئے اور راجستان کے وزیراعلا اشوک گہلوت چھتیزگڑ کے وزیراعلا پھپیش بھگیل رندیب سرجیوالا اور کیسی وینو گوپال سمیت کئی سینئر لیڈروں کو یہاں پارٹی کے زبردست مظاہرے کے دوران حراست میں لے لیا گیا ایڈی کے سامن کے خلاف ستیہ گرہ مارچ کی کال دی تھی کانگریس کے سابق صدر رحول گاندی سے ایڈی آج پھر پوچھتاچ کرے گی کانگریس کے ترجمان اور راجستان کے روپنے رندیب سنگھ سرجیوالا نے حکومت پر سخت حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ایڈی کو موڈی حکومت نے الیکشن مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ صرف موڈی دور میں ایڈی نے 98% مقدمے درج کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایڈی نے کل 5422 مقدمے درج کیے ہیں جن میں سے 5310 یعنی 98% مقدمے صرف موڈی حکومت کے دور میں درج ہوئے ہیں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے سرجیوالا نے کہا کہ موڈی حکومت رحول گاندی سے خوف زدہ ہے اور اس کے لئے انہوں نے بنیادی وجوہات کا ذکر کیا روزگار کے پیشنیزر اکثر اپوزشن جماعتوں کے سوالوں کا سامنا کرنے والی موڈی حکومت نے جواب دینے کا پلان تیار کر لیا ہے مرکزی حکومت کے محکموں اور وزارتوں میں خالی عہدوں کو بھننے کے لئے وزیراعظم موڈی نے مشن موڈ میں بھرتی مہم چلانے کا حکم دیا ہے وزیراعظم دفتر کی طرف سے دی گئی جانگاری کے مطابق مرکزی حکومت آئندہ ڈیڑھ سالوں میں اپنے مختلف محکموں میں دس لاکھ بھرتیاں کرے گی پی ایم او انڈیا کے ٹوٹر ایکوانٹ سے ٹوٹ کیا گیا ہے وزیراعظم نرنجرمودی نے سبھی وزارت اور محکموں میں انسان وسائل کا جازہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکم دیا ہے کہ آئندہ ڈیڑھ سالوں میں مشن موڈ میں دس لاکھ بھرتیاں کی جائیں سبھی محکموں کو تیزی سے کاروائی کرنی ہوگی جیسا کہ وزیراعظم کے حکامات صاف ہیں کہ تیہ وقت میں بھرتی کا عمل مکمل کر لیا جائے محکم موسمیات کا الڈڈ ہوگی تیز بارش گرمی سے ملے گی راحت ہندوستان کے محکم موسمیات یعنی آئی ایم ڈی نے کہا کہ شمال مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں کو پیر کو شدید گرمی کی لہر کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ ملک کے واقعے حصوں میں ہیٹ ویپ کے حالات کم ہو گئے ہیں ہریانہ دہلی اتر پردیش بحار جہرکن اور اڑیسا کے کچھ حصوں میں گرمی کی لہر ہے محکم موسمیات کے مطابق پندرہ سے سولہ جن تک چلچلاتی دھوپ سے بڑی راحت ملنے کا امکان ہے آئی ایم ڈی نے کہا کہ مسلسل مغربی ڈسٹیبنس اور نچلی سطح کی مشرقی ہواوں کے زیر اثر مغربی ہمالیہ خطہ اور محلقہ میدانی علاقوں پنجاب ہریانہ دہلیہ اور راجستان میں تیرہ جن سے پندرہ جن تک بارش اور گرر چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آئی ایم ڈی نے سولہ جن اور سترہ جن کو مغربی ہمالیہی خطے میں بڑے پیمانے پر بارش اور پنجاب ہریانہ دہلیہ اور مشرقی اتر پردیش میں بہت زیادہ بارش کی پیشنگوئی کی ہے آئی ایم ڈی نے کہا جمہو کشمیر لداخ ہمانچل پردیش اترہ کھن شمالی پنجاب اور شمالیہ ہریانہ میں سولہ جن کو شدید بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سولہ جن سے بائیس جن کے دریمان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معامل سے کم ہونے کا امکان ہے پریاگ راج تشدد معاملے میں پولیس ویڈیو فوٹیج اور مختلف جگہوں سے ملنے والی تصاویر سے ملزیمان کی تصویریں بنا کر ملزیمان کا پوسٹر جاری کرنے جا رہی ہے جلدی پولیس کی جانب سے اٹالہ علاقے میں گستاخ رسول نوپٹ شرما کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے پوسٹر جاری کیے جا سکتے ہیں جمعہ کو ہوئے تشدد کے معاملے میں پولیس اب مظاہرین کو پکڑنے کے لیے پوسٹر جاری کرنے جا رہی ہے تشدد کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا جس کے خلاف پولیس نے اپنی کاروائی تیز کر دی ہے پریانگراج تشدد معاملے میں پولیس نے اب تک بیان نو لوگوں کو گریفتار کر کے جیل بھیجیا ہے پولیس نے اس معاملے میں درج الگ الگ ایف آئی آر میں ستن نامزد اور پانچ ہزار سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مخدمہ درج گیا ہے والی ووٹ اداکار شکتی کپور کے بیٹے اور اداکار آشرت کپور کے بھائی سدھاند کپور کو بینگلور پولیس نے زمانت پر رہا کر دیا سدھاند اور دگر چار اپرات کو پولیس نے فائیو سٹار ہوتل پر چھاپا مار کر منشیات لینے کے الزام میں گریفتار کیا تھا سدھاند کے علاوہ باخی چار لوگوں کو بھی پولیس نے نوٹیس دے کر رہا کر دیا ہے ان سبی کو بتایا گیا ہے کہ جب بھی انہیں تفتیش کے دوران بلائے جائے گا انہیں پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا مشرق بینگلور کے ڈی سی پی بھیما شنکر گلڈ نے کہا کہ ان سبی کے میڈیکل ٹیسٹ میں منشیات لینے کی تصدیق ہوئی تھی خبر ریسائی ایجنسی اے این آئی کی مطابق اتبار کی رات ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر اسلور پولیس نے شہر کے ایم جی روڈ پر واقع ایک فائیو سٹار ہوتل پر چھاپا مارا جہاں پارٹی چل رہی تھی ڈی سی پی گلیٹ نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ پارٹی کے لوگ ڈرگس لے رہے ہیں اس کے بعد ہم نے چھاپا مارا وہاں تخیرمان سو لوگ تھے ہم نے پینتیس اپرات کا منشیات کے لیے ٹیسٹ کروایا جن میں سے پانچ مصبت نکلے ہم نے ان پانچوں کو ہراست ملیا تھا اتر پردیش میں مظاہرین کے خلاف ہو رہی برلوزر کاروائی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے کیونکہ جمعیت العلمہ ہند مولانا عرشد مدنی گروپ کی جانب سے اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی ہے اور برلوزر کاروائی پر روک لگانے کی درخواست کی گئی ہے جمعیت کی جانب سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر جمعیت العلمہ ہند مولانا سید عرشد مدنی کی ہدایت پر داخل پیٹیشن میں جمعیت العلمہ خانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزہ رازمی مدعی بنے ہیں اس زیمن میں کل جمعیت العلمہ ہندی نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں دو عبوری درخواستیں داخل کی ہیں یہ درخواستیں جہانگیرپوری کھرگون معاملے میں سپریم کورٹ میں زیر سمات پیٹیشن میں داخل کی گئی ہیں اس پیٹیشن پر سمات کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے 21 سپریل 2022 کو ریاست اتر پردیس سمیت مدیہ پردیش اتر آکھان گجرات اور دہلی کو نوٹیس جاری کیا تھا اور بلڈوزر کے ذریعے کی جانے والے انہیں دامکار وائپر جواب طلب کیا تھا ایسے ہی تازہ تر ان خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سیٹینڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-85-4625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because CosmoLite AAC Lightweight Block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, CosmoLite AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC Blocks because of the structure saving. Acoustic insulation Faster construction Lightweight Waterproof workability and flexibility Earthquake resistance And pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC Lightweight Block. So, what are you waiting for? Let's build with CosmoLite And stay happy because we don't only build structures, we build happiness. CosmoLite. Light up your life. The موسیقی